بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہاؤس پہنچ جائے گی جو خان صاحب کا ویجن تھا اور جو اس کا حکم تھا اس کے مطابق سوہ چار سال تقریباً خیبر پختنخواہ میں ہم نے حکومت کی اور جو ہم سے ہو سکا ہم نے اپنے لوگوں کیلئے کیا باقی انشاءاللہ اب جو سمری میں نے سائن کیے یہی سمری ڈیزال ہو جائے گی اور نوے دن کے اندر اندر الیکشن میں ہم جائیں گے تو انشاءاللہ دوبارہ دو تہائی اکثری سی جیت کے واپس اکیل خیبر پختنخواہ میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں حکومت بنائیں گے اور یہ حکومت اپنے پرفارمنس کے بلبوتے بنائیں گے ہم نے پرفارمنس دیئے جو لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے اس پہ ہم بلکل ڈڑے رہے اور ہم نے ہر جو ہم نے کوشش کی اپنے عوام کیلئے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کامیاب کرایا باقی جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ایڈوائز نہیں بجوائیں گے تو یہ ان کی بولتی اور خاص کر جو خیبر پختنخواہ میں امپورٹڈ گورنمنٹ کے اپوزیشن ہے تو میں ان کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہ میں نے کسی کو میسیج بجوائیا تھا اور نہ میں کسی کو میسیج بجوائوں گا خان صاحب کہیں گے تو ہم اپنی جانے بھی ان پر قربان کرنے کیلئے تیار ہیں یہ تو ایک اسمبلی کی ڈیزولوشن تھی جو ان کا حکم تھا ان کا حکم سر آنکھوں پہ اور ابھی میں نے اس کو سائن کر لی ہے تو میں پورے خیبر پختنخواہ کوئی لوگوں کو مبرک بات دینا چاہتا ہوں شکریہ پاکستان زندہ بات